انتہا یہاں اور افسوسنا خبر آپ کو دیں ایوڈیا میں بھارتی ریسو تتر پردیش کی شہر ایوڈیا میں بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر کا افتتاہ کر دیا گیا ہے بابری مسجد کی جگہ پر تعمیر کیے گئے رام مندر کا افتتاہ کر دیا گیا ہے یہ افتتاہ بھارتی وزیراعظم موڈی آر ایس ایس کے سربراہ مہن بھاگوت اور وزیراعظم اتر پردیش یوگی نات نے پوجہ پاٹ کر کے کیا کم و بیش سات ہزار افراد نے اس پوجہ پاٹ میں حصہ لیا ہے اس افتتاہی تقریب میں حصہ لیا ہے مختلف لوگ یہاں پر موجود تھے نریندر موڈی نے پچاس میٹر لمبی مورتی کی نقاب کشائی کر کے اس مندر کا افتتاہ کیا ہے رام مندر کا افتتاہ کیا گیا اس میں اہم شخصیات کرکیٹرز اداکاروں سمیت سات ہزار افراد نے شرکت کی ایودھیا رام مندر سیاستدان مشہور شخصیات کرکیٹر پجاری اور دگر سمیت سات ہزار افراد اس میں شریک ہوئے اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ رام مندر کے افتتاہ کے موقع پر کرکیٹرز سنتکاروں اور اداکاروں نے بھی شرکت کی ہے مہمانوں کی اس فیرست میں مذہبی رہنما قاندانوں سمیت شامل ہوئے ہیں دنیا بھر کے پچاس بیرونی ممالک سے نمائندے اس تقریب کا حصہ تھے وزرعظم نریندر مودی، سابی کرکیٹر سچین ٹنڈولکر، کرکیٹر ویرات کوہلی، سنتکار مکیش امبانی، گوتم اڈانی، رتن ٹاٹا، اداکار عرون، دیپکا چکھالیا، یوپی کے وزرعالہ یوگی، عدی تیانات، گرو بابا رام دیو، راشتریہ سویم سیوک سنگھ یعنی آر ایس ایس کے سربراہ مہند بھاگوت، بولی ووڈ اداکار امیتاب بچن، ابھیشک بچن، آیوش مان، ویوک ابرائے کنگنا رناوت، منوش جوشی اور رندیپ، ہڈا جیکی شرف، کیترینہ کیف، فکی کوشال، مادھوری ڈکشٹ، دائریکٹر، پروڈیوسر روحت شیٹھی، رنبیر کپور، آلیہ بھٹ، انوپم کھیر، رجنی کانت، رام جنم بھومی، بابری مسجد، ارازی کے مقدمے میں سابق مدعی، اقبال انساری بھی شامل ہیں اور یہ بھی آپ کو بتائیں کہ بھارت میں بابری مسجد کی جگہ رام مندر کا افتتاہ فاطمہ بھٹو کا شدید رد عمل آیا ہے بولی ووڈ کے ستاروں کو بابری مسجد کی تباہی کا جشم ناتے ہوئے دیکھا فاطمہ بھٹو نے افسوس کے ساتھ کہا کہ بی جے پی کی نفرت انگیز سیاست کو خوش کرنے کے لیے سیلفیاں لینا ذہنی بیماری ہے بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی افتتاہی تقریب کے موقع پر جس قسم کا ہالی ووڈ کے ستاروں نے وہاں پر جو ہے رد عمل دیا ہے بولی ووڈ کے ستاروں نے اس کے اوپر فاطمہ بھٹو نے شدید قسم کا رد عمل دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ بابری مسجد کی تباہی کا جشن منانا انتہائی افسوسناک ہے